بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے سبھی ناظرین کو السلام علیکم ناظرین آج بات کریں گے میراب مریم کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنہ تھا جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھی اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لئے آزاد کر دوں گی چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس میں لے گر گئی اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت ذکریہ علیہ السلام تھے جو حضرت مریم کے خالو تھے حضرت ذکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت اور پروش میں لے لیا اور بیت المقدس کی بلائی منزل میں تمام منزلوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس محراب میں ٹھیرایا چنانچہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محراب میں اکیلی خدا کی عبادت میں مصروف رہنے لگی وہ حضرت ذکریہ علیہ السلام صبح و شام محراب میں ان کی خبر گھیری اور خرد و نوش کا انتظام کرنے کے لیے آتے جاتے رہے چند ہی دنوں میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہوئی کہ جب حضرت ذکریہ علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں جاڑوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل جاڑوں میں پاتے حضرت ذکریہ علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے کہ اے مریم یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب دیتی ہیں کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے حضرت ذکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے شف سے نوازا تھا مگر ان کے کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنہ موجزن تھی اور بارہا انہوں نے گڑ گڑا کر خدا سے اولاد نرینہ کے لئے دعا بھی مانگی تھی مگر اللہ کی شان بینیازی کے باوجود اس کے اب تک ان کو کوئی فرزند نہیں ملا جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آتا ہے تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیفی کی ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے مگر وہ اللہ جو حضرت مریم کی میراب میں بے موسم کے پھل آتا فرماتا ہے وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم کی اولاد کا پھل آتا فرما دے چنانچہ آپ نے میراب مریم میں دعا مانگی اور آپ کی دعا مقبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند آتا فرمایا جن کا نام اللہ تعالیٰ نے یحیہ رکھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعوں کو اس طرح بیان فرمایا کہ جب ذکریہ اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے اس کے پاس نیا رزق پاتے کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا بولیں وہ اللہ کے پاس سے ہے بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے یہاں پکارا ذکریہ اپنے رب کو بولا اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستری اولاد بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا بے شک اللہ آپ کو مزدہ دیتا ہے یہیہ کا جو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کی تضدیق کرے گا اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے ہے ناظرین اس واقعے سے عبر تو کوئی تجلی ہوتی ہے جن سے ہر مسلمان کو سبق حاطر کرنا چاہیے واقعے میں یہ معلوم ہوا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ صاحب کرامت اور مرتبہ ولایت پر پائز ہیں کیونکہ خدا کی طرف سے ان کی میراب میں پھل آتے تھے اور وہ بھی جاڑوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل جاڑوں میں یہ ان کی ایک بہت ہی عظیم الشان اور واضح کرامت ہے جو ان کی ولایت کی شاہد عدل ہے اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ والے یا اللہ والیاں جس جگہ عبادت کریں وہ جگہ اس قدر مقدس ہو جاتی ہے کہ وہاں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے اور وہاں پر دعائیں مقبول ہوا کرتی ہیں جیسا کہ حضرت ذکریہ علیہ السلام کی دعا محراب مریم میں مقبول ہوئی حالانکہ وہ اس سے پہلے بیکت المقدس میں بار بار یہ دعا مانگ چکے تھے مگر ان کی مراد پوری نہیں ہوئی تھی اسی طرح جہاں اللہ کے مقبول بندے اور مقبول بندیاں چند دن بیٹھ کر عبادت کریں جب ان جگہوں پر دعا مانگیں تو وہ مقبول ہوتی ہیں تو ان مقبولان برگاہِ الہی کی قبروں کے پاس جہاں ان بزرگوں کا پورا جسم برسہ برس تک رہا وہاں بھی ضرور دعایں قبول ہوں گی چنانچہ حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب کسی مسئلہ پر قاہل میرے لئے مشکل ہو جائے تو میں بغداد جا کر حضرت امام آزم حبو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر اپنے اور اللہ کے درمیان امام ممدوخ کی مبارک قبر کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتا تھا تو میری مراد بر آتی تھی اور مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا ناظرین اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے ہم پر اپنا رحم فرمائے ہمیں شر اور فساد کے راستے سے دور فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے آمین اللہ حافظ